بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھ وائنز میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو میں ہوں محمد عمران اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو روزوہ سٹیٹن کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ روزوہ سٹیٹن کے مارکیٹ کے اندر کون کون سے برینڈز آویلیبل ہیں اس کے یوزز کیا ہیں اس کی ڈوز کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی کنٹرائنڈکیشنز کیا ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر آویلیبل اس کے برینڈز کی یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو کرسٹور کے نام سے مل جائے گی روہ کے نام سے مل جائے گی اور روزولین کے نام سے مل جائے گی یہ اس کے چند مشہور برینڈز ہیں ان ناموں سے آپ اسے میڈیکل سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے سٹرینٹ کی بات کی جائے تو یہ 5 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے 10 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے اور 20 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی تو یہ ہمارے بلڈ سے بیڈ کلیسٹرول کو کام کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر جب بیڈ کلیسٹرول بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت سی ہارٹ ڈیزیزز کا شکار ہو سکتے ہیں جن میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بان سکتا ہے ہارٹ فیلیر کا مسئلہ بان سکتا ہے اور بلڈ کلوڈ کا مسئلہ بان سکتا ہے تو بیڈ کلیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے ان ڈیزیزز کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے ڈاکٹر روزوہ سٹیٹن کو پریسکرائب کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو اس کی ڈوز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے لیپیڈ پروفائل ٹیسٹ پر یعنی کہ میڈیسن پریسکرائب کرنے سے پہلے آپ کا ایک لیپیڈ پروفائل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو بیڈ کلیسٹرول ہے یہ کس لیول تک بڑھا ہوا ہے اس حساب سے آپ کو میڈیسن کی ڈوز پریسکرائب کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی ڈوز اس کے ساتھ آپ جو دوسری میڈیسن کلیسٹرول کو کم کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہائپر ٹینشن کے لیے میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کی ڈوز آپ کو 5 ایم جی بھی مل سکتی ہے 10 ایم جی بھی ہو سکتی ہے 20 ایم جی بھی ہو سکتی ہے اور میکسیمم اس کی ڈوز جو ہے 40 ایم جی وانس ڈیلی لی جا سکتی ہے یعنی کہ یہ آپ کے کلیسٹرول اور دوسری میڈیسن جو آپ یوز کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو دیئر ایز لانگ لسٹ آف سائیڈ ایفیکٹس اس کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس لیے اسے کبھی ڈاکٹر کے مشورے کے وغیر نہ یوز کریں سٹمک ریلی لیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو ڈائریا کا مسئلہ بن سکتا ہے وومٹنگ کا مسئلہ بن سکتا ہے نوزیا کا مسئلہ بن سکتا ہے ڈسپیپسیا کا مسئلہ بن سکتا ہے یہ تھے اس کے سٹمک ریلی لیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس اس کے علاوہ آپ کو انسومنیاں یعنی نید کی خرابی کا مسئلہ بن سکتا ہے نیروپیتھی کا مسئلہ بن سکتا ہے یعنی آپ کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مایوپیتھی کا مسئلہ بان سکتا ہے یعنی کہ آپ کو مسلز ویک نیکس کا مسئلہ بان جاتا ہے مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو ڈائپٹیز میلائٹس کا مسئلہ بان سکتا ہے یعنی شوگر کا مسئلہ بان سکتا ہے اس لیے اگر آپ یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اپنی شوگر کو ریگولر چیک کرواتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس میڈیسن کے بہت ایکسٹینسیو یوز سے ہیپیٹک ایمپیرمنٹ کا مسئلہ بان سکتا ہے یعنی جگر کا مسئلہ بان سکتا ہے تو یہ میڈیسن یوز کرنے کے تقریباً ایک سے دو ہفتے بعد اپنے جگر کا ٹیسٹ ضرور کروائیں اب بات کرتے ہیں اس کی کنٹر انڈیکیشنز کی یعنی کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں سے یوز نہیں کیا جا سکتا نمبر ون اگر آپ اس سے ہائپر سینسٹیو ہیں یعنی الرجک ہیں تو اسے آپ یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ پریگننسی میں سے یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ میڈیسن پلی سینٹر کو کروز کر کے فیٹس تک پہنچ سکتی ہے اور بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے علاوہ لیکٹیشن یعنی کہ دودھ پلانے والی مائے اس کو یوز نہیں کر سکتی یہ میڈیسن دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچ سکتی ہے جس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایکٹیو لیور ڈیزیز ہے یعنی جگر کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے اسے یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو پھر بھی ڈاکٹر کے مشورے سے اسے یوز کریں تو دوستو اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسچن آ رہا ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مزید کسی دوسری میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کمیٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ